بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی بھی ہوں گے یہ میں اس وقت موجود ہوں تیرہ ڈی گلچن اقبال پر اور کیسی آر فیس ٹو پر کام شروع ہو چکا ہے اور مزدوروں نے یہاں کی پٹریاں نکال کر سائٹ کر دی ہیں میں آپ کو پٹریاں دکھاتا ہوں اور اس کے پٹریوں کے جو پیچ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کا کام جو ہے جا رہی ہے اور جو یہ جگیوں والے ہیں جو سوفٹ انکروچمنٹ ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا ہے اور ابھی بھی یہ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے لیکن پراپر طور سے جب یہ کام پورا شروع ہو جائے گا تو ان کو بالکل بھی پرمنٹ ہٹا دیا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے جو پرانی پٹریاں تھی اس کے اوپر جو بیچ میں سپورٹ ہوتی ہے وہ نکال کر انہوں نے جو ہے یہاں پہ رکھ دی ہے اور ابھی مزید آگے چلتا ہوں دکھاتا ہوں یہ تیرہ ڈی گلشن اقبال اور اس کا جو تمام تر جو ہے ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری FWO کو دی گئی ہے FWO جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے اور نئی پٹریاں بھی سامنے مجھے نظر آ رہی ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ جو ہے نئی پٹریاں لاکے رکھی گئی ہے اور یہ پٹریاں جو ہے لگائی جائیں گی اس پورے KCR فیس ٹو پر جو کام ہوگا کام سست روی کا شکار ہے اور ابھی تک جو ہے اس پہ سلو کام ہو رہا ہے اور ابھی بھی آگے جو جھاڑیاں ہیں میں نے بچھلی ویڈیو بھی بنائی تھی الگیلانی اسٹیشن اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو لنک بٹن میں جائیے آہ لنک کو آپ کلک کیجئے اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی وہی حالت ہے کوئی خاطر خواہ کام ابھی اتنا خاص ہوا نہیں ہے یہ وہی پٹری ہے پرانی لیکن یہاں سے ابھی اکھاڑا نہیں گیا ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا اور جلد از جلد یہ لوگ کریں گے آہ یہ سارا جو ہے ابھی یہاں پہ کتنا خاص کام نہیں ہوا پچھلی آہ ویڈیو جو ہمارے دوستوں نے بنائی تھی وہ اس وقت مزدور تھوڑے سے آئے تھے انہوں نے کام کیا تھا اور پھر وہ چلے گئے ابھی دوبارہ جو ہے اس وقت کام خاطر خواہ شروع نہیں کیا گیا ہے تو کوشش کرتا ہوں جی آہ جاب کرتا ہے اچھا یہ آگے ابھی کام ہو رہے نہیں ہو رہے مزدور کر رہے نہیں کر رہے نہیں کیا ڈیو víندابا میں کیا آہ کیا آہ کیوںہ دیکھا ایو úم فعäng کو سانچہ دیکھا ہے سے شامط سے تھام جنہا نے کرنی ہے میں ایک دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا بوڑ بھی چسبہ کیا گیا ہے نصب کیا گیا ہے ان کا بورڈ FWO کا FWO کام کرے گی کہ یہ جا رہا ہے کہ یہ ہنڈر گرانڈ الیکٹرک ٹین بھی اس پہ جو ہے چلے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے FWO KCR انڈر پاس انڈر پاس بھی بنے گا نہ جانے کہاں سے بنے گا اس کا نہیں پتا میں یہ کچھ آبادی میں جاتا ہوں پھر وہاں پیچھے سے آتا ہوں جو وہ پٹریوں کی حالت ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں بیک سائٹ آف KCR کی جو گزرتا تھا ریلوے لائن گزرتی تھی یہ انڈر بائی پاس ہے جو چھوٹا سا لوگوں کو اس آبادی میں آنے کے لیے جو ہے یہ راستہ دیا کرتا تھا اور آج سے تقریباً بیس سے پچیس سال تیس سال پہلے یہ پٹریوں یہاں سے چلتی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ساری بارشیں جو حالیہ دور میں جو سابقہ دور میں بارشیں چلی ہیں وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ پورا جو ہے پٹریوں کی حالت دیکھیں کیا ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پٹریوں کے درمیان خلاص آ گیا ہے اور ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا یہ وہ خلاص ہے اور یہاں اس کے نیچے جو ہے کافی زیادہ ریت ہوا کرتی تھی پتھر ہوا کرتے تھے چونکہ جب اس پہ ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی تو اس کی منٹینس خاک ہوتی منٹینس بھی نہیں کی گئی اور ٹرین کو بن کر دیا گیا کیونکہ ٹرانسپورٹ مافیا وغیرہ نے بڑا اپنی داغ بٹھا رکھی تھی اور یہ پورا جو ہے جہاں سے بھی میں آیا ہوں جو تیرہ ڈی کا جو پھاٹک ہے وہاں سے یہ یہ ریلوے لائن گزر رہی ہے اور پھر الگلانی سٹیشن پھر اس کے بعد یاسینا سوری اس کے بعد نیپا پھر اس کے بعد جو ہے گلستان جوہور جو ہے یہ جاتا ہے جاتی ہے ٹرین تو یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا جو ایک راستہ بنایا جاتا ہے یہ وہ ہے جو پٹریاں گزرتی ہیں تو عبادی کو کنیک کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا راستہ بنایا جاتا ہے تو آج سے یہ چالیس پوچاس سال پہلے بنایا گیا راستہ اچھا اس سائٹ سے جگہ نہیں تھی آنے کی بائیک کی تو میں نے سوچا کہ یہاں سے آیا جائے اب پٹریاں کی حالت دکھائی جائے کہ کیا حالت ہے ان کی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ابھی میں اس طرف کھڑا ہوا تھا تو دیکھ سکتے ہیں آپ پٹریاں کی حالت اور اس کے نیچے ریت ہے وہ نکل چکی ہے لازمی سی بات ہے کسی بھی چیز کی اگر کوئی مینٹیننس نہ ہو کارکردگی اگر اس پہ نہ ہو نہ چل رہی ہو وہ چیز تو پھر اس کی حالت یہی ہو جاتی ہے اور علمیاں ہیں کہ ہمارے جو عبادی ہے وہ لوگ یہاں پہ کچھرا لاکر پھیکتے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں کسی بیلڈنگ سے کچھرا پھیکا جا رہا ہے حالانکہ اس کو چاہیے کہ یہ کسی دبے میں کوڑے کے دبے میں ڈالے ٹھیک ہے تو یہ علمیاں ہے بھائی ہماری صفائی کا ابھی انشاءاللہ جہاں جہاں بھی روڈیں بنائی جا رہی ہیں کہ سی آر کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی جائے گی ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس پہ لکھ کے لگا رہی ہے بھائی کچھرا جو ہے آپ ڈبوں میں ڈالے ٹھیک ہے اور جو ہے ایسے نہ پھیکیں دیکھیں ابھی کچھرے کا ڈھیل اچھا ہم بات کر رہے تھے کی سی آر کی جو ہے ٹرین لائن کی ریلوے لائن کی اور یہاں سے بھی کام نہیں شروع کیا گیا یہ تیرہ ڈی کے اندر موجود ہوں یہاں پہ میں پہلی بار آیا ہوں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیاری ایکسپریس وے ہے اور یہ غریبہ بات کو کنیک کر رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے حسن اسکوائر آپ جائیں تو حسن اسکوائر بھی ملتا ہے غریبہ بات فرنیچر مارکٹ ادھر ملتی ہے سامنے بالکل غریبہ بات فرنیچر مارکٹ ہے اور یہ یہاں سے ریلوے لائن گزرے گی تو آج میں نے سوچا کہ اس طرف بھی آ کے دکھائے جائے کوئی خاترکہ کام ادھر نہیں ہو رہا تو یہ اس وقت غریبہ بات فرنیچر مارکٹ سے جو آتا ہے ریلوے ٹریک یہ وہ جگہ ہے اور لوگ اس ریلوے ٹریک پہ سے اس جگہ پر بھی پیدل چلے جاتے ہیں لیکن یہ خطرہ ہے یہاں سے گر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کا روزانہ کا معمول ہے کہ اس کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں تو ان کو تھوڑی پریکٹس ہے لیکن یہ ایک ہے ڈینجرس ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نالا گزر رہا ہے یہ نالا ہے اور یہ ساری انکروچمنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر جگہ یہ عبادی آپ کو نظر آئے گی غریب لوگوں کی تو یہ والی جو آپ دیکھ سکتے ہیں لائن جو ہے یہ پوری یہ پوری لائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے ٹریک جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہے یہ ریلوے ٹریک میں بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں ادھر آ کر تو یہ دیکھیں پٹریاں صحیح حالت میں تھوڑی بہت مینٹینس مانگ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ والی جو حصہ ہے یہ جو لکڑی کا ہے شاید اس کو بھی چینج کیا جائے گا بنایا جائے گا لیکن پٹریاں کی حالت اس وقت ٹھیک ہے یہ پٹریاں بالکل میں جو ٹھیک لگ رہی ہیں اور ایک وہ شخص جو ہے دیکھیں کس طریقے سے جا رہا ہے آگے ٹھیک ہے تو یہ دینجرس ہوتا ہے اس کے اوپر چلنا ٹھیک ہے تو احتیاط کرنی چاہیے انسانی جان خیمتی ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پٹری پہ جو میرے خال سے یہ لائنیں چینج کرنے کا کوئی شاید کانٹا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ اس طرف والی جگہ ہے وہاں پہ پیچ ہے ٹھیک ہے یہ والی جگہ ہے تو یہ غریبہ بات سے جو ہے یہ ٹریک پورا آرہا ہے اور یہ ٹریک پورا جو ہے غریبہ بات سے ہوتا ہوا یہ رڈی ہے اور پھر یہ آگے جاتا ہے تو یہ صورتحال لیاری ایکسپریس وے ہے یہ والا پورا لیاری ایکسپریس وے ہے تو میں نے یہ سوچا کے چلیں یہاں کی چھوٹی سے اپ ڈیٹ دوں کچھ تھوڑے دن پہلے یوٹیوب چینل پر نظر آیا تھا یہاں کام ہونا شروع ہو گیا لیکن وہ کام بہت سست روی کا شکار ہے ابھی تک ایسا کوئی خاطر خواہ تیزی نہیں ہے کام میں تو یہ صورتحال ادھر کی تھوڑا سا آپ کو اور میں جو ہے آگے دکھا دیتا ہوں تیرا ڈی کی طرف ہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ حسن اسکوائر کو جا رہا ہے یہ والا روڈ حسن اسکوائر کو جا رہا ہے یہ پیچھے غریبہ بات ہے جو بھی آپ کو میں نے دکھایا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے کیسی آر ریلوے ٹریک ہے اور یہ پورا عبادی ہے یہ لیاری ایکسپریس پہ آ رہا ہے اور یہ یہاں سے تو ابھی جو ہے اس پہ کام بہت سلو ہے سست روی کا شکار ہے نہیں ہو رہا کام میں نے سوچا یار آج میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے شاید مزدور ملیں کام کرتے ہوئے لیکن وہی جنگل بنا ہوا ہے وہی جھاڑیاں گیوی ہیں وہی جو ہے درخت لگے میں ہیں اور امید ہے کہ جو درخت ہیں یہ کام کے ہیں ان کو نہیں کٹنا چاہیے بلکہ جو جھاڑیاں ہیں یہ تو لازمی سی طور پر پلکل دیکھیں آپ پٹریوں کے اپر آ چکی ہیں پلکل آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکے دیکھ سکیں پلکل جھاڑیاں سے اپر آ چکی ہیں اور ایک عجیب سا سما لگ رہا ہے تو کافی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے عوام سے سہولتیں چھین لی جاتی ہیں اور عوام کو بلکل بے آرہ مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے تو کافی افسوس ہوتا ہے اور حالیہ گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے کہ تمام تر جتنی بھی ریلوے لائنے اس کو ٹھیک کر کر پیکی سی آر الیکٹرک ٹرین چلائے اور یہ ساری عبادی ہے میں اس وقت عیسانگری کے پیچھے موجود ہوں عیسانگری بھی کہا جاتا ہے اور یہاں سے اندر ایک راستہ آتا ہے اسے اون ہائٹس کہا جاتا ہے وہاں سے اندر آ سکتے ہیں جو یہ میں نے پل دکھایا تھا پل کے نیچے سے جو گیپ ہوتا ہے وہاں سے آپ آ سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے دکھایا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایبلیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اوڈوکیشن بیل کو ضرور پیس کریں تھا کہ آپ کو معلوماتی ویڈیو اس چینل سے ملتی رہے فوٹس کے مطالق بھی ویڈیو کوشش کرتا ہوں مناؤں اور آپ دیکھ سکیں دیجئے اجازت سید شان اسرت کو اللہ حافظ اللہ نیوان